اولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ بلڈ شارٹ اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک امریکن سولجر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام رے ہے اسے ایک ریسکیو آپریشن دیا جاتا ہے جسے وہ بڑی بہدوری سے اور چالا کی سے کامیاب کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی سے ملتا ہے اس کی پتنی اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور اب رے چھٹیوں پر اپنی پتنی کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے جب صبح وہ اپنے ہوتیل میں اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی پتنی نہیں ہے اس کی پتنی نے وہاں پر اس کے لئے ایک نوٹ چھوڑا ہوتا ہے کہ میں سامان لینے کے لئے باہر جا رہی ہوں اس کے بعد رے واش روم میں جاتا ہے اور تب ہی اسے شک ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے انجیکشن لگا کر بھیوش کر دیا جاتا ہے رے کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے ایکس نام کا ایک آدمی ہوتا ہے اور رے سے پوچھتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہوسٹیج بناتے ہیں ان کی انفومیشن تمہیں کیسے ملتی ہے رے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اور اب ایکس رے کی پتنی کو اس کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمیں نہیں بتایا تو میں تمہاری پتنی کو مار دوں گا رے اپنی پتنی کو مرتا وہاں نہیں دیکھنا چاہتا اسی لئے اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہمیں صرف آرڈرز ملتے ہیں اور ان آرڈرز کو ہم فالو کرتے ہیں اگر تم کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو جو مجھے پتا ہے تو میں بتانے کے لئے تیار ہوں اور ایکس اس کی بات نہیں مانتا اور اس کی پتنی کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیتا ہے جس سے رے کو بہت گصا آتا ہے اور وہ ایکس سے کہتا ہے کہ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو مجھے مار دیں اگر میں بچ گیا تو تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا اور اس کے بعد ایکس اسے بھی مار دیتا ہے پر اگلی صبح ایک بار پھر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے جہاں پر وہ ایک لیب میں ہوتا ہے اس کے شریر میں کئی ساری وائرس ہوتی ہے جسے نکال کر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے پر تب ہی ایک لڑکی یہاں پر آتی ہے جس کا نام کیٹی ہوتا ہے وہ سے کہتے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں اب یہاں پر ایک ڈاکٹر آتے ہیں جو رے کو بتاتے ہیں کہ تم کورا لمپور میں ہو اور یہ ایک لیب ہے جہاں پر ہم رائزنگ سپریٹ ٹیکنالوجیز پر کام کرتے ہیں اور تم ہمارے ایکسپیرمنٹ کا سب سے کامیاب ایک حصہ ہو ہم ان سولڈرز کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جو جنگ میں اپنے ہاتھ پیر آنکھ یا کسی بھی حصے کو کھو دیتے ہیں لیکن آج سے پہلے ہمیں اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی کننگ کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ جنگ میں اس نے اپنے دونوں پیر کھو دیے تھے لیکن میں نے اسی ٹیکنالوجی سے اسے پوری طرح سے ٹھیک کر دیا یہاں ایک اور سولڈر ہوتا ہے جس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی اور اس کو بھی ڈاکٹر نے اپنی ٹیکنالوجی سے ٹھیک کر دیا تھا اور کیٹی جس سے رے سب سے پہلے ملا تھا ایک بار وہ پانی میں ڈوب گئی تھی اور اس کی گلے کی سانس لینے کی ساری نلیاں خراب ہو گئی اسی لئے میں نے اس کے لیک ڈیوائز بنایا جس سے اب وہ سانس لے سکتی ہے وہ کسی بھی دھوئے میں اور کسی بھی ایسی جگہ جا سکتی ہے جہاں پر عام انسان سانس نہیں لے سکتی رے کہتا ہے کہ ان سب سے میرا کیا لینا دینا اور تب ہی ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتے ہیں اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے شریر کا کوئی بھی حصہ اگر زخمی ہوگا تو بائیو میکینیکل ٹرانس میٹرز اسے اپنے آپ پی ریپیئر کر دیں گے رے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آرہا ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری موت ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے عامی سے تمہیں لے لیا تمہارے اوپر ایکسپیریمنٹس کی اور تمہیں ایک بار پھر سے زندہ کر دیا یعنی کہ تم اب ہمارے ہو داکٹر اسے اپنا ہاتھ بھی دکھاتا اور بتاتا ہے کہ بچپن میں بیماری کی وجہ سے اسے کار دیا گیا تھا لیکن اپنی ٹیکنلوجی کی مدد سے میں نے اپنے ہاتھ کو دوبارہ حاصل کر لیا رے بہت دنوں بعد اٹھا ہوتا ہے اسی لئے وہ تھکا ہوا ہے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے سونا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اسے اپنے اندر اور بھی شکتیوں کا احساس ہوتا ہے وہ پنچنگ بیک کے پاس جاتا اور اس میں پنچ مارتا ہے لیکن وہ ایک ہی پنچ میں پنچنگ بیک کو فار دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک پلر پر پنچ کرنا شروع کرتا ہے اور کئی پنچز مارنے کے بعد وہ اس پلر کو بھی توڑ دیتا ہے یعنی کہ رے کے اندر اب بہت شکتی آ چکی ہے اس کے بعد وہ کیٹی کے پاس جاتا ہے جہاں کیٹی کے ساتھ ڈرنگ پیتا ہے وہاں پر میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے اور یہ میوزک اس جگہ بھی چل رہا تھا جہاں پر اس کی پتنی کو مارا گیا تھا اور رے کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اسی لئے یہاں سے اپنی پتنی کے قاتل کو مارنے کے لئے نکل پڑتا ہے ڈاکٹر کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس سے آن لائن کنیکٹ ہوتا ہے اور اسے واپس آنے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے اندر کتنی شکتیاں ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے رے کہتا ہے کہ میرا ایک کام بچا ہوا ہے پہلے مجھے اسے پورا کرنا ہے اس کے بعد ایک پلین تک پہنچتا ہے لیکن اسے پلین اڑانا نہیں آتا وہاں پر پلین کا مینول ہوتا ہے جسے وہ چندی سیکنڈز میں ریڈ کر کے پلین کو اڑا کر پیریس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر وہ اس قاتل کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے جس نے اس کی پتنی کو مارا تھا ڈاکٹر اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیسے کیا اسے بتایا جاتا ہے کہ اس نے یہاں پر چل رہی نو ہزار گاڑیوں کو سکین کیا جس کے بعد اسے پتا چل گیا کہ ان میں سے اس قاتل کی گاڑی کون سی ہے اور یہ جان کر ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے اور اب ری کی پتنی کا قاتل ایکس ایک ٹرنل کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں ری بھی پہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلے ایکس کے سبی لوگوں کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد ایکس تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا مجھے جان سے مار دینا اگر میں بچ گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد وہ ایکس کو مار کر اپنی پتنی کی موت کا بدلہ لے لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر کیٹی اور دو اور اس کے ساتھ ہی آ جاتے جن کے اوپر اسی طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے اور وہ ری سے کہتے کہ ہمیں یہاں کے سارے ثبوت مٹانے ہوں گے نہیں تو گورمنٹ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا ری بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے کیٹی اسے بتاتی ہے کہ تمہارے ٹرانس میٹرز چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ تم نے ان کی انرجی کو یوز کر لیا ہے کے بعد اسے لیب میں لاکر اس کی ٹیکنالوجی کو اس کے ٹرانس میٹرز کو چینج کیا جاتا اور تب ہی اس کے سامنے اس کا ساتھی جیمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے میں تھا میں نے یہ پوری کی پوری پلاننگ کی تھی مجھے تمہیں ستانے میں پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ رے کے دماغ میں بار بار نئی یادیں ڈالی جاتی ہے جو کی اس کے لئے ایک مشن ہوتا ہے اور اپنے مشن اپنی یادوں کی مطابق وہ الگ الگ لوگوں کو مارتا ہے اور ابھی جو اس نے اپنا آخری مشن پورا کیا ہے جس میں اس نے اپنی پتنی کے قاتل ایکس کو مارا تھا وہ مشن بھی اس کے دماغ میں ڈالا گیا تھا ایکس کوئی کرمنل نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس کی پتنی کا قتل کیا تھا یہ ساری کی ساری یادیں اس کی دماغ میں ڈالی گئی تاکہ وہ ایکس کو مار دے دراصل یہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے رے کو بنایا ہے اسی کے ساتھ کام کرنے والا ایک ڈاکٹر تھا اس سے پہلے بھی رے نے تین جن لوگوں کو مارا تھا وہ سب کے سب ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والے اسی مشن کا ایک حصہ تھے دراصل ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ اس ٹیکنولوجی کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے وہ گورمنٹ کو اس ٹیکنولوجی کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ اس ٹیکنولوجی کو رے کو نیجی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور اب اس کی دماغ میں ایک اور مشن ڈالا جاتا ہے جو کی نک کو مارنے کا ہوتا ہے جو خود ایک ڈاکٹر ہے اور وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ اسی پروجیکٹ میں شامل تھا کیلئے رے اسے مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے نک کو یہ پتا چل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک پروگرامر بھی ہوتا ہے جس کا نام ویگنز ہوتا ہے وہ ویگنز کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ویگنز کو وہاں سے چانا پڑتا ہے اور اب رے اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے پہلے کی رے اسے مارتا ایک ریموٹ کا بٹن دبا کر ای ایم پی باوم کو بلاس کر دیتا ہے جس سے پورے شہر کی الیکٹرسٹی چلی جاتی ہے اور جس ٹیکنولوجی سے جس سرور سے رے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آف ہو جاتا ہے اس لئے ڈاکٹر کی رین سے رے باہر نکل جاتا ہے نہ ہی وہ اس کو اب کنٹرول کر سکتا ہے اس بات سے ڈاکٹر بہت پریشان ہوتا ہے رے کو جب ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے ویگنز ہوتا ہے وہی پروگرامر جو کبھی نک کے لئے کام کیا کرتا تھا حالانکہ نک کی مرتی ہو چکی ہے اب رے ویگنز کے پاس ہے ویگنز اسے بتاتا ہے کہ تمہارا ڈاکٹر تمہیں اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے جب بھی کسی مشن کو پورا کرتے ہو اس کے بعد تمہارے دماغ کی ساری میمریز کو ڈیلیٹ کر کے اس میں نئی میمریز کو ڈالا جاتا ہے اسی لئے تم الگ لگ لوگوں کو الگ لگ مشن کے تحت مارتے ہو اس کے بعد رے کو بھی اپنی کچھ پرانی یادیں آتی ہیں اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بار بار اپنی پتنی کے الگ لگ قاتل کو مارا تھا جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا استعمال کر رہا تھا اس سے پورا یقین ہے کہ اس کی پتنی اب بھی زندہ ہے اس کی پتنی کی موت کی یادیں صرف اس کے دماغ میں ڈالی گئی تھی اسی لئے وہ اپنی پتنی کے پاس جانا چاہتا ہے ویگنز اسے کہتا ہے کسی بھی آٹومیٹک کار کو استعمال مت کرنا نہیں تو ڈاکٹر کو پتا چل جائے گا کہ تم کہاں پر ہو اور اب وہ مینول کار سے اپنی پتنی کے اپنے پرانے گھر پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سچ میں اس کی پتنی زندہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اس کی پتنی اسے دیکھ کر خوش نہیں بلکہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے خوش چھوڑ کر گئے تھے ری پوستا ہے کہ میں تمہیں کب چھوڑ کر گیا تھا وہ کہتی ہے کہ پانس سال پہلے اور اب ری پوری طرح سے کنفیوزڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں اتنی پرانی یادیں نہیں تھی اب اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا استعمال کیا ہے اسی لئے وہ کسی بھی قیمت پر اب ڈاکٹر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے ری مارنے آنے والا ہے اسی لئے جیمی جس کے پیر روبوٹک ہیں اور اس کا دوسرا ساتھی جس کی آنکھیں ڈاکٹر نے بدلی تھی ان دونوں کو ری کو مارنے کے لئے بھیستا ہے حالانکہ ری اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ری کو بھیوش کر کے ایک بار پھر سے لیب میں لے آتے ہیں کہاں ایک بار پھر سے اس کے دماغ سے ہر ایک یاد کو مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نئے مشن کو ڈالا جاتا ہے جس کے تحت اب اسے ویگنز کو مارنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر کے ہر ایک راز کو ویگنز جانتا ہے پر کیٹی اس کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ کیٹی جیمی اور ان کا جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے وہ اس مشن میں خود اپنی مرضی سے آئے تھے لیکن ری نے ایسا نہیں کیا تھا ری کو زبردست ہی اس مشن میں لائے گیا تھا سیلیو ویگنز سے ملتی اور اس کے ساتھ تیہ کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اور اس کی پوری کمپنی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گی اب وہ کسی بھی دھوئے میں سانس لے سکتی ہے سیلیے کیٹی اپنے ساتھ سموک باوم ڈاکٹر کے سرور تک لے جاتی اور وہاں پر آگ لگا دیتی ہے جس سے اس کا پورا کا پورا ڈیٹا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے وہی ہمیں ری کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس جیمی اور اس کا ساتھی پہنچ جاتے ہیں اور ان تینوں کے بیچ میں ایک بھیانک لائی ہوتی ہے ری ان دونوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ شکتیاں ہیں اور ری کے کر کے ان دونوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس کے سامنے ہوتا اس کے پاس گن ہوتی ہے اس سے وہ ری کو کئی ساری گولیاں مارتا ہے لیکن ری کے اندر اس کی باڈی میں ایسی پروگرامنگ ہے جس سے اس کی باڈی اپنے آپ ہی ہیل ہو جاتی ہے پر ہیل ہونے کے ساتھ اس کی شکتیاں بھی کم ہونے لگتی ہے وہ ڈاکٹر تک پہنچ جاتا ہے اور تب ہی ویگنز کو یہ بات پتا چل جاتی ہے وہ ری کو کہتا ہے کہ تمہیں واپس آنا ہوگا تمہیں لوٹنا ہوگا تم رک جاؤ نہیں تو تمہاری ساری پاورز ہمیشہ کلے ختم ہو جائے گی تم مارے جاؤگے پر ری اس کی بات نہیں سنتا ڈاکٹر کے بام سے ڈاکٹر اور اپنے آپ کو بلاس کر دیتا ہے جس سے ان دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے ساتھی ڈاکٹر کی کمپنی بھی پوری طرح سے اب تباہ ہو چکی ہے وہیں کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ ری ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے ویگنز ہوتا ہے دراصل اس نے ٹیکنلوجی کو اور بھی امپروو کر کے ایک بار پھر سے ری کو زندہ کر دیا ہے اس کے بائیو میکینیکل ٹرانس میٹرز کو جو اس کی باڈی میں بلڈ کے ساتھ فلو کرتے ہیں انہیں اور بھی ایڈوانس بنا دیا ہے جس سے بار بار اسے اب چارج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ری کیٹی کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کے لئے نکل پڑتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے یہ دونوں اکیلے ہیں اور ساتھ ہی یہ ایک ٹیکنلوجی ہے جن کے اندر بہت شکتیاں ہیں اور یہ اپنے شکتیوں کا اب اچھے کاموں کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی فلم بلڈ شاٹ کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی